بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين حقیقی معلومات کے ساتھ خاضرِ صدمتوں آج میں ایک ایسی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنا لے تو آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلی پیدا ہوگی میں گرنٹی سے کہتا ہوں جس کو میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اب قیمتی چیز آپ غور کریں گے تو خران رہ جائیں گے دنیا کی سب سے قیمتی چیز جس کو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اساس ہے اب دیکھیں کہ سب سے قیمتی چیز آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ اساس ہے اس کو ہم لیتے نہیں اگر ہم اساس کے جذبے کو لے لیں تو آپ نے کیا فرما دیا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اساس ہے اور زیور حسین ترین زیور آپ نے فرمایا اس کے اوپر بھی گور کر لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرافت انسان کا حسین ترین زیور ہے اب اس چیزوں کے اوپر گور کر لیں تو آپ خود سمجھ جائیں کہ جے دو چیزیں کتنی قیمتی ہیں ہم ان دونوں چیزوں کے اندر آ جائیں تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہے لیکن ہم ان دونوں چیزوں سے اگر دور رہیں تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے قریب آنا چاہیے اگر حسین ترین زیور لینا ہے حسین ترین تو وہ ہے شرافت اگر سب سے قیمتی چیز لینا ہے تو وہ ہے اساس تو آئے ہم اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو لے لیں اساس کو جب آپ نے فرما دیا علی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اساس دنیا کی سب سے قیمتی چیز تو اتنی بڑی قیمتی چیز کو کون چھوڑتے جاتا ہے کیا آپ چھوڑیں گے میں چھوڑوں گا تو اساس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ شرافت انسان کا حسین ترین زیور ہے تو کیا آپ حسین ترین زیور سے آراستہ نہیں ہونا چاہتی تو اس کے لیے آپ کا کوئی خرچہ ہوگا میرا کوئی خرچہ ہوگا شرافت شرافت سے انسان کی عزت ہوتی ہے شریف آدمی کی عزت ہے شریف النفس انسان کی عزت ہے جو وہ بہدہ باتیں نہ کرے گلتی ہونے کے باوجود بھی معاف اور درگزر سے کام لیں وہ شریف آدمی ہے تو کتنی بڑی چیز کہی آپ نے کہ شرافت انسان کا حسین ترین زیور ہے ہمیں اپنی زندگی میں اہد کرنا ہوگا کہ ہم ان دونوں چیزوں کو اپنے پلے بان لیں اور یقینا میں انشاءاللہ حقیقی معلومات کے ذریعے یہ آپ تک چیزیں پنچاتا رہوں گا عمل کرنا ہمارا کام ہے کہ میں اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ خوشگوار سے خوشگوار خوتی جائے گی تو حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ جر деревہ جیزیں پانچاس موسیقی …